بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کذافی سٹیڈیم لاہور ہے سامنے گراؤنڈ ہے اور یہ انکلوئیرز ہیں جو توڑے جا رہے ہیں یہاں پہ چیئرز کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے یہاں پورا ڈیزائن تبدیل کیا جا رہا ہے سامنے بلیو کلر کی مشین نظر آ رہی آپ کو نام اس کا مجھے تو بھول گیا ہے یہ بور کرنے کے لیے ایکچلی زمین میں پائل بنانے کے لیے یہ ہول کرتی ہے ہم نے مکمل ڈیٹیلز کو دیکھنا ہے کام کی سچویشن کا جائزہ لینا ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش یہی کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنا یہ چینل ملیک سجاد رزوی سبسکرائب نہیں کیا ہے براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس مکمل ویلوک کو دیکھئے گا جس میں سامنے دو ایکسکویٹر کچھ مٹیریل کو کیری کر رہی ہے لوڈ کیا جا رہا ہے جو ویسٹ مٹیریل ہے یہاں پہ اس کو آگے تھرو کیا جا رہا ہے باقی کچھ ہیمرز لگے ہوئے ہیں جو سیڑھیوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں سامنے گول گول سا جو گھوم رہا ہے نا وائٹ کلر کا اس کے اندر مٹیریل وغیرہ سارا مکس کر کے تھرو کیا جا رہا ہے ٹرنچ کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے تو کام کی سپیڈ تو بہت تیز ہے اس ٹائم یہاں مجھے امید ہے انشاءاللہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی ٹونٹی ٹونٹی فائیو جو فب میں پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اس کے میچزیں لاہور میں بھی انشاءاللہ ہوں گے اسی کے لیے تو سارا یہ کام کیا جا رہا ہے اس پورے کنسٹرکشن کا سہرہ سجتا ہے ہمارے پی سی بی کے چیئرمین جناب محسن نکویس صاحب کے سر پر تو ان کی ہی یہ کوششوں کی وجہ سے بہت جلدی یہ کام کیا جا رہا ہے یہاں پہ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ٹائملی یہ کام مکمل بھی کیا جائے گا سامنے سٹیل سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ پلرز بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں بیم جو پلرز نکالے گئے ہیں تو یہ مشین آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹی کھود رہی ہے یہاں پہ پلرز ہی بنائے جائیں گے یہ پلرز کس مقصد کیلئے یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں ان پلرز کا ایکچول مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ سٹیل کا ایک پورا سٹرکچر لگایا جائے گا اس کو سپورٹ دی جائے گی ان پلرز کے ذریعے اور اس سٹرین سٹرکچر پر چیئرز لگائی جائیں گی چھت کا جیسے آپ نے دیکھا کہ چھت اتر چکی ہوئی ہے اور چھت کے ڈیزائن کو بھی تبدیل کیا جائے گا اور نئی مزے کی بات ایک اور بتاؤں کہ کذافیس ٹیڈیم کا جو پہلے 3D ڈیزائن آیا تھا اس ڈیزائن کو بھی مکمل طور پر بدل دیا گیا ہے جی بلکل ڈیزائن چینج ہو چکا ہے نیا ڈیزائن کیسا ہوگا وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا جب اس کا 3D ڈیزائن آئے گا آپ سے وہ بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ تقریباً ہوگا یہ ملتا ملتا ہی آلموس کنسٹرکشن کے پروجیکٹ سب سٹارٹ کیا جاتے ہیں تو ڈیزائن جو آتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب کنسٹرکشن آگے بڑھتی جاتی ہے چیزوں میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس لیے اس حوالے سے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا آپ یہ دیکھیں کہ مشینری ٹھیک تھاک یہاں پہ کام کر رہی ہے اس ٹائم اللہ کرے جلد از جلد یہ کام مکمل کر لیا جائے یہاں پہ پہلے تقریباً 27000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی اب اس کپیسٹری کو بھی بڑھایا جا رہا ہے 2000 تقریباً یا 28000 کی چیئرز ایکسٹرہ لگائے جا رہی ہیں اور میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم بھی یار سٹیڈیم کے اندر کم از کم بھی ایک لاکھ کی گنجائش ہونی چاہیے شائکین کے بیٹھنے کی تو اس کو ابھی ری ڈیزائن کیا جا رہا ہے اس کے ایریا کو تھوڑا سا بڑھا دیا جاتا تو یہ چلے پچاس ہزار تک تو کرنی چاہیے یہ کوئی تیس ہزار تک کپیسٹری کوئی بڑی کپیسٹری نہیں ہے کم از کم پچاس ہزار اس کی کپیسٹری ہونی چاہیے موسیقی موسیقی ملتا ہے آپ کو لے کے ابھی ڈریسنگ روم کی طرف آیا ہوں میں یہاں پی سی بی کے آفیسز بنائے جائیں گے ٹریسنگ روم پلیئرز کے بیٹنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور اس کے انچے انچے پلرز یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر لینٹر ڈالنے کے بعد شاید دوبارہ ایک اور چھت ڈال دی جائے گی یعنی کہ کوئی تھری فلورز شاید اس کے بنا دیے چاہیں لیکن یہ وقت بتائے گا چیننگز ہوتی رہتی ہیں پروجیکٹ میں تائک اس کا ڈیزائن بھی ابھی چین کیا جا رہا ہے آگے چلتا ہوں میں ذرا اندر جا کے دکھاتا ہوں کلوز لوک میں چھا رہا ہوں کہ اب آیا ہوں تو کسی طریقے سے آگے چل کے آپ کے ساتھ ڈیٹیوز شیئر کروں یہ ایک لوہے کا لکڑی کا ایک بریڈ سا بنایا ہوئے یہاں سے گزر کے جائیں گے آگے اور وہ سامنے سٹیل سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہی ڈریسنگ روم ہے ایک چلی یہاں پلیئرز کوچ اور دوسرے افیشلز اسی جگہ ہی بیٹھیں گے یہاں سے پھر آگے وہ کیونکہ پیچھ کے بھی سامنے آئیے کیا کیا ڈیزائن ہوگا کیسے کیسے بننا ہے یہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ پتا چلتا رہے گا فیلحال شٹرنگ اس طرف ہوئی ہے سٹیل کا سٹرکچر یہ سامنے بنایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر ابھی تک چھت نہیں ڈالی ہے گارڈر اوپر رکھے ہوئے ہیں دیکھیں یہاں بھی ورکرز اوپر کھڑے ہیں اور اس کی شٹرنگ کر رہے ہیں شٹرنگ کمپلیٹ کر کے پھر کنکریٹ فیلنگ کریں گے اور مسالہ بغیرہ فیل کرنے کے بعد اس پر بھی آگے لینٹر ڈالا جائے گا اور یہ کہاں پہ نیچے سے کھال دی ہے یہ بلکب بینک ابھی تھوڑے سے رکھیں اوپر گارڈر دیکھیں وان ٹو تھری فور فائیو گارڈر اوپر رکھے ہوں سارا سٹیل کا کام یہاں پہ کیا جا رہا ہے واپس چلتے ہیں سائیڈ اینگل سے بھی میں تھوڑا ویو شیئر کر دوں آپ کے ساتھ یہ کیا بن رہا ہے یہ بس ابھی سمجھ لیں سٹرکچر ریڈی ہو رہا ہے کون سی چیز کہاں پہ کیا سیٹ ہوگی یہ آنے والا ٹائم بتائے گا فیلحال ڈیٹیل آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ساری کی یہ کام یہاں پہ ہو رہا ہے ابھی ابھی یہ ساری چیزیں دیکھ لیں بعد میں یہاں پہ کسی نے قدم بھی نہیں رکھنے دینا آپ ٹکٹس لیں گے یہاں آئیں گے صرف گراؤنڈ کی حد تک رہیں گے یہ چیزیں بعد میں آپ کو نظر نہیں آنے والی ہیں ویسے ہم اس چیزوں کو محفوظ کر رہے ہیں یہ ایک ہسٹری ہے ایکچولی میں کل کو یاد رہے گا کہ سجاد بھائی نے قضافی سٹیڈیم کی کوریج کی تھی اور ایک ایک چیز ہم سے شیئر کی تھی اور وہ ہسٹری ہمیں کہ یہ محفوظ ہو جائے گی آپ کا شکر بتائیں موسیقی موسیقی